اور اسی طرح دیکھیں میرے آقا کشان مبارک کے ایک دفعہ کافر آئے مشرقین مکہ آئے مسلمانوں تم خوش قسمت ہو کہ آج سرزمین حرم میں ہو سرزمین مکہ میں ہو اور ان پہاڑوں کے درمیان ہو جہاں میرے مدنی پاک نے زندگی گزاری ہے ایمان سے کہیں کسی جگہ حجمِ عصبت پہ نظر ڈالیں مطاب پہ نظر ڈالیں رکنِ یمانی پہ نظر ڈالیں حتیم پہ نظر ڈالیں کون سی جگہ ہے جہاں میرا مدنی نماز پڑھتے نظر نہیں آئیں گے حضور کی خدمت میں مشرقین مکہ کا وفد آیا اور ان ظالموں کو اصل میں یہودیوں نے تیار کیا حضور کے زمانے سے لے کر آج تک اسلام کے خلاف جتنی سالشیں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں ان کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے اور ہم مسلمان غافل ہیں ہم خواب غفلت میں ہیں اس وقت پروہ ورلڈ کی جو ایکانومی ہے مارکیٹ ہے اس کا لیور یہودیوں کے ہاتھ میں ہے جب چاہے سونے کے ریل بڑھا دیں جب چاہے گرا دیں جب چاہے اونچا کر دیں جب چاہے نیچا کر دیں جب چاہے پیٹرول مہنگا کر دیں جب چاہے سستہ کر دیں وہ لوگوں کو اسی طرح برباد کریں اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں اب تو عقل کی ضرورت اور ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ احرام بھی بندہ ہوا ہوگا اور ہاتھ میں بھی انشاءاللہ وہ یہودیوں کی کمپنی کی بیبسی یا کوکا کولا ہوگا یہ تمام ببرج جو ہیں یہ یہودیوں کے ہیں یہ ساری فرنچائز یہودیوں کی ہیں ہم تو صرف پانی ملاتے ہیں اصر میں ٹیلی ہم تو وہی بیٹھتے ہیں لیکن ہمیں ان باتوں کا فکر ہی کوئی نہیں ہے جتنے عالی قسم کے سابن ہیں مہنگے شمپوز ہیں وہ سب یہودیوں کے ہیں اور ان کے اندر خنزیر کی چربی کی ملاوٹ ہوتی ہے تاکہ مسلمان کو کسی طرح حرام پہنچ جائیں ان یہودیوں نے کہا کہ تم جا کے اللہ کے نبی سے تین سوال پوچھو اگر وہ تینوں کا جواب دے دیں تب بھی وہ نبی نہیں ہے اگر تینوں سوالوں کا جواب نہ دیں تب بھی نبی نہیں ہے اور اگر دو کا جواب دیں اور ایک کا جواب نہ دیں تو پھر وہ سچے نبی ہیں یہودی ہیں نا جی ایسے ایسے سوالات پیدا کرتے ہیں لوگوں کے دماغ میں الجن پیدا کرنے کے لیے اب اکرسیکی میں مکہ نے آ کے حضور سے پوچھا تو حضور اکبار کی زبان مبارک سے بھی نکلا کہ عجیب حکم غدن میں کل جواب دوں گا چونکہ حضور کو انتظار تھی کہ اللہ کے نبی آلیب الغیب تو نہیں ہوتے آلیب الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے آپ نے کہا میں کل جواب دوں گا یہ تھا کہ جبریل آئے گا وہاں آئے گی تو میں جواب دوں گا نا اچھا کل بھی آ گئی وہ پھر آ گئے مکہ والے اور حضور جواب دیں ہمارے سے فرمائے آجیب حکم غدن کل جواب دوں گا تین دن گزر گئے لیکن جبریل نہیں آیا آقا دو جہاں رحمت دو عالم فرماتے ہیں کہ انی قربت تکربتا شدیدتا مجھے شدید غم ہوا کہ دشمن آتے ہیں میں جواب نہیں دے سکتا میں کیا کروں فرماتے ہیں میں باہر چل جاتا پہاڑوں پہ چل جاتا انتدار کرتا لیکن واہی نہیں آئی کئی دن کے بعد جبریل اترے ایک تو انہوں نے وہ ساتھ سوالوں کا جواب بھی دیا اور اللہ نے یہ صورت بھی اتاری کہ والوہا واللیل اذا سجا ما وداک ربک وما قلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَصَوْفَيُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اللہ نے فرمایا مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے کہ ان کے چاشت کے وقت میں سورج پورا روشن ہو کے مکمل ہو جاتا ہے اور روشنی بڑھتی جاتی ہے ہر نبوت کے بعد میرے نبی کے آنے کے بعد نبوت کا سورج تمام ہو گیا اور اللہ نے قسم کھائی کہ مجھے اس رات کی بھی قسم ہے جس کا اندھیرہ چھا جائے ما وداکا تیرے رب نے تمہیں چھوڑا بھی نہیں ہے نہ تیرا رب تش سے نراض ہے بلکہ تیرا ہر آخر والا دن بعد والا دن پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا اور ہم وعدہ کرتے ہیں وَلَصَوْفَيُوْتِكَ اللہ تمہیں اتنا دیں گے اتنا دیں گے فترزہ تمہیں راضی کر دیں گے محبت سے ایک دفعہ دروشی پڑھیں میں تمہیں حضرت علی علی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتلا ہوں یہ جو ایکسپریس چلاتے ہیں یہ درود ہوتا ہے یہ نماز بھی جی طرح پڑھتا ہے یہ نماز ہے جس میں حرکان نہ ہوں خشو نہ ہو خضو نہ ہو ہدائیگی نہ ہو کوئی نماز نہیں سو پڑھتے رہو وہ تکلیں ہیں نماز نہیں ہیں ایک صحابی نے ایسے جلدی جلدی نماز پڑھی اور جو نے فردے 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 لنمت سلے جا کے دوبارہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی ہر لفظ آرام سے پڑھو حضور پہ درود آرام سے ایک ایک لفظ پہ غور کر کے پڑھیں جب اس طرح آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ تنہائی میں بیٹھ کے ایک تصویر پڑھ لیں گے تو آپ کے دل میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ پیدا ہوگا نہیں تو ٹھیک ہے بس میلے پہ آپ آئے ہوئے ہیں لوگ منا جائیں گے ہم بھی منا چل جائیں گے وہ ارفاظ جائیں گے تو ہم بھی ارفاظ چل جائیں گے وہ بیگر کھائیں گے تو ہم بھی بیگر کھا لیں گے وہ کنکریہ ماریں گے ہم بھی مار رہیں گے کوئی پتہ نہیں کدھ سے مارنی ہے کہاں سے مارنی ہے کہاں کھڑا ہونا ہے کوئی پتہ نہیں مرز کنکریہ مارنی کیوں ضرورت ہی نہیں ہے سکھنے کی ورنہ اگر روز آدمی ایک مسئلہ یاد کرے تو انشاءاللہ حج سے پہلے پہلے سارے مسئلے اس کو یاد ہو جائیں بہت ہی حج کی کتاب لے لیں بار بار پڑھیں سمجھیں نہ آئے کسی آدم سے پوچھ لیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارجہ آیتاں بھی کتاب اللہ اللہ کے قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے کہ لا تقنا تو میں رحمت اللہ لیکن کلنا اہل البیت ہم اہلِ بیت کے لوگ جو ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہی ہے وَلَسَوْفَيُوْتِيْكَ رَبْ وَقَفَتْ عَضَى صحابہ نے پوچھا کیسے اور میں اللہ نے وعدہ کیا رہا ہے کہ میرا مدنی آپ بھی اتنا دھوں گا کہ راضی کر دوں گا انہیں کہا ہاں انہیں کہا وَاللَّهِ لَا يَرْضَى مُحَمَّدٌ میرا مدنی راضی نہیں ہوں گے اگر ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہوگا تو محمد راضی نہیں ہو اور اللہ نے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے میرے بھائیوں بزرگوں حاجیوں شان دیکھو مدنی کی آپ نے فرمائے اللہ نے ہر نبی کو دعا دی ہے کہ جو اس دعا کو یاد کر کے مانگو گے وہ ملے گا ہر نبی دعا مانگ چکا ہے لیکن اختبع تو دعوتی میں نے اپنی دعا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے صحابہ نے پوچھا کیوں فرمایا شفاعتم لے امتی میں قیامت میں حضور کے امتی شفاعت کروں دل سے دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی شفاعت رسید دل سے دعا کرو زبانی کلامی دعا کر میں قائل نہیں ہوں دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے اور میں یہ بھی یاد رکھ رہے حضور ایک شفاعت نہیں کریں گے شفاعت قبلہ کے بعد بھی کئی شفاعتیں کریں گے فرمائے آنا میں شفاعت کر کے امت کے بندوں کو جہنم سے نکالوں گا پھر شفاعت کروں گا پھر شفاعت کروں گا پھر شفاعت کروں گا حتیٰ یو قال علی ہر رضید ہے یا محمد اللہ فرمائے گے میرا مدنی اب تم راضی ہو گئے ہو گئے نہیں تو میں کہوں گا رضید ربی رضید ربی رضید ربی رضید ربی یا رب میں راضی ہو گیا ہے اور وہ تین سوال کیا تھے یاد رکھو ایک تو انہیں پوچھا تھا کہ جی روح کیا چیز ہے دوسرا انہیں پوچھا تھا جی کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک گیا ہے جہاں سے سورج کا طلوع ہے اور جہاں غروب ہے وہ کون تھا اور تیسرا سوال یہ تھا انہیں کہا کہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ملک چھوڑ کے غار میں پناہ لی تھی ان کا قصہ کیا تھا اللہ نے سورت کحف اتاری اللہ نے اپنے نبی کو سارا واقعہ بتلا دیا کہ وہ اصحاب القحف تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور بادشاہ ذلکر نین تھا جو مطلع شمز اور مغرب شمز تک گیا تھا باقی روح کے بارے میں پوچھے ہیں کہہ دو قلع روح و عمر ربی میرے روح کو میرا اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا یعنی دو سوالوں کا جواب دے دیا ایک کا نہیں دیا اب جب مشکین مکہ نے یہودیوں کو بت رہا ہے اور نے کہا اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کو سچا ربی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم ضد سے نہیں مانتے بات ہے